بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقی ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید آپ امیجن کیجئے کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم کو کہا گیا ہے کہ آپ اس بیس سالہ بچے سے بچ جائیں تو آپ فائنل میں جا سکتے ہیں یعنی اس وقت پوری پاکستان کی ٹیم اگر کسی کی صحیح معنیوں میں تیاری کر رہی ہے تو ویلہ لاغہ کی کر رہی ہے یہ دنیت ویلہ لاغہ جس نے انڈیا کے کل پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اور جس طرح انہوں نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے یہ تو خیر ایک الگ داستانہ کے جس طرح وہ آؤٹ ہوتے رہے اچانک اسی رنس پر سکور بنا اور اس کے بعد سارے آؤٹ ہوتے رہے لیکن صورتحال یہاں پر بڑی عجیب و غریب ہے کہ انہوں نے گل کو آؤٹ کیا کوہلی کو آؤٹ کیا روحید شرما کو آؤٹ کیا پھر اس کے بعد انہوں نے پانڈیا کو آؤٹ کیا اور کیل راہول کا جو کیش تھا وہ تو الگی تھا اب سین یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس وقت ویڈیوز دیکھ رہی ہے اصل میں یہ جو بیس سالہ لڑکا ہے آئی پی ایل کے اندر اس کو کسی نے چانس نہیں دیا انڈیا نے کہا کہ اس کا لیول نہیں ہے کہ ہم اس کو آئی پی ایل کھلا سکے اندازہ کرے انسولڈ رہا یہ بیس سالہ لڑکا انسولڈ اس کو کسی نے نہیں خریدا وہ کہہ رہے ہیں ایرش کا کوئی لیول نہیں ہے اس وقت تقریبا یہ تیرہ میچوں میں اٹھارہ وٹے لے چکے ہیں اور نو وٹے صرف خالی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ایشا کپ میں لی ہے اب ضرورتحال کچھ یہ سامنے آئی ہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم مکمل طور پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ ان کے تقریبا سارے دس آورز دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے مینج کرنا ہے پلیٹس کو کیسے مینج کرنا ہے کیونکہ حالیہ جو کلدیب نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ جس طرح ان کے سپن بولنگ ڈپارٹمنٹ نے ستیہ ناز کیا ہے وٹے تو وہی ہیں نا ساری وہی جگہ وہی چیزیں ہیں تو اس سارے صورتحال میں اب پاکستان کو سری لنگا کو ہرانا اب پاکستان کے لیے تو معاملہ اس وقت سامنے یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے ویلہ لگا اصل میں انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ ایک طرف تو انڈیا کے ساتھ میچ تھا وہ اکیلے یعنی بیس سالہ جو لڑکا ہے وہ اکیلہ لگا بھی رہا کھیلتا بھی رہا سٹینڈ بھی کرتا رہا اور اس صورتحال کے اندر وہ ٹیم کو بچا نہیں پایا اب سب سے بڑی جو بات یہ ہے پاکستانیوں کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ جو میچ ہو اس میں سری لنگا کے اصلانکا اور یہ پار ٹائم بولر اور یہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے بجھ جاتے ہیں تو ہی ہم فائنل میں جا سکتے ہیں ابھی دیکھیں فائنل میں جانے کے لیے آپ کے پاس اس وقت نسیم شاہ بھی شاید اویلیبل نہ ہو اب یہ سب سے بڑا کمسرن ہے ان کی جگہ زمان خان آگئے ہیں اگر اس ساری صورتحال کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنے تکلیف دے بات ہے کیونکہ شولڈر میں ان کی انجری ہوئی ہے اب یہ جو اصل میں بیس سالہ لڑکا ہے خاص طور پر ان کی جو بالنگ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ویرات کوہلی کو کیل راہول کو گل کو روحید شرما کو یہ پوری طرح آؤٹ کر سکتے ہیں تو باقی پاکستان کے پلیئرز ان کے سامنے کوئی ٹکنے کا نام ہی نہیں لے گا وقار یونس ہو یا پاکستان کے تمام جتنے بڑے سٹارز انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل کے ہی اصل میں سٹار ہیں اور اگر آپ کو اس شخص کو بیٹ کرنا ہے کل تو سب سے پہلے آپ یہ کام کیجئے کہ آپ جتنے بھی آورس کھیلیں ان کی بالنگ کے اوپر اگر آپ دس آورس میں کوئی بیس پچیس رنس بنا لے تیس بھی بنا لے تو اتنا کافی آپ کو زیادہ کرنے کی ضرورتیں لیکن آپ نے ان کو وکٹ نہیں دینی کیونکہ آپ ایک دفعہ ان کو وکٹ دیں گے پھر اس کے بعد تو پیشر بلڈ اپ ہوگا دیکھیں سب سے زیادہ ایک چیز بڑی عجیب و قریب ہے دوسری لنکا کے آپ نے دیکھا بابر نے اس طرح بہت سارے مسائل پیدا کیے اگریسیف کپتانی نہیں یعنی اگر نسیم شاہ بالنگ کر رہا ہے تو وہ ساتھ سلپ نہیں لے رہے اٹیکنگ نہیں کر رہے چاہے سکور پڑھا ہے سپنر کو بالنگ کر رہے تو آپ بھی کام نہیں کر رہے دیکھیں شاداب کا جہاں تک معاملہ ہے شاداب اس پوری سیریس میں بری طرح ناکام ہوئے بری طرح فیل ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ جو گندی بالنگ ان کی ہو رہی ہے اس میں انہیں ویلہ علاقہ سے بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ بالنگ کر رہے ہیں تو جھرمہ ان کو بہت زیادہ تر ان کی فل ٹاوس ہا رہی ہے یہ فل گیم بہا رہی ہے اس میں چوکے چھکے ان کو پڑھنے ہیں اب جو روحی جھرمہ کی انہوں نے وکٹ لی ہے جس طرح وہ بھی آلموسٹ فل تھی وہ ان کو شارٹ فوری نہیں لگی اور وہ آؤٹ ہو گئے تو شاداب نے اتنی گندی بالنگ کیے اس پورے ٹورنمنٹ میں جہاں پر سپنرز ان کے آپ دیکھیں سلانگ کا پارٹ ٹائم بالر تھے وہ اور وہ وکٹیں لے گئے ہیں وہ چار جار وکٹیں کوئی لے رہے ہیں کوئی پانچے لے رہے ہیں یہاں پر صورت حال ہے کہ شاداب بری تھے فیل ہے ہمارے پاس وہ پارٹ ٹائم دیا افتخار اور باقی بالر ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے لیکن جس طرح شاداب خان فیل ہوئے ہیں نہ ان کی کوئی بالنگ ہے نہ ان میں کوئی ورث ہے پورے ٹورنمنٹ کے اندر جس طرح پاکستان کی ٹیم فیل ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اب اس ٹورنمنٹ کے بعد لیٹ سے اگر یہ ویلہ لگا پاکستان کے خلاف کوئی بھی کسی بھی طرح کا سکور کر لیتے ہیں بیٹنگ میں بھی اور وکٹس دو چار لے لیتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ نیکس جو آئی پیل کا سیزن ہے اس میں تقریباً ان کی جو بولی ہے وہ چار پانچ چھے کروڑ انڈیا روپی سے سٹارٹ ہوگی کیونکہ وہاں بر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندر انڈیا کے اندر اصل میں یہ چیز بڑی دیکھی جاتی ہے کہ یہ جتنے پلیئرز ہیں یہ روحیت یہ سارے جتنے بڑے بڑے پلیئرز ہیں انڈیا کے یہ سب الگ الگ ٹیموں میں کھیلتے ہیں تو الگ الگ کھیلتے ہیں پانچ پانچ ان کی فرنچائزز ہیں تو ان میں کھیلتے ہیں تو اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کٹھے سب کو آؤٹ کرنے والا اگر کوئی بالر جو ہے وہ اس لیول کا ہے تو اگلی دفعہ وہ انسولڈ نہیں جانا چاہیے اور ابھی جو انہوں نے پلاننگ شروع کر دی ہے کہ ہم نے آئی پیل سیزن کیمبر ان کو کھیلنا پاکستانی ٹیم کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ پا رہی اور یہ بات تھوڑا سمجھئے ہم انڈیا کے نسبت اس پلیئر کو کھیل چکے ہیں انہوں نے ایک ٹیسٹ کھیلا اور وہ پاکستان کے خلاب جس میں انہوں نے تھوڑا سا سکور کیا لیکن وکٹ کوئی نہیں وہ لے سکے تو پاکستان کی جو ٹیم ہے یہ جو اس وقت ہمارا کمبینیشن ہے بابر سے لے کر سب یہ اصل میں اس کو کھیل چکے اور اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں تو ایک ایڈوانٹیج تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو کھیل چکے ہیں اور سمجھ ہے لیکن یاد رکھئے گا ہم تو بہت زیاری چیزوں کو اور بھی کھیلے ہوتے ہیں جس دن برا ٹائم ہوتا ہے ہمارا ہم نے ایک چیز کی قسم کھائی ہوتی ہے کہ جس بولر نے جس بیٹس میں نے دنیا میں گئی نہیں چلنا تو ہماری خلاف چلتا اب کولی کی مثال لے لیں وہ پورے جہاں میں فیل ہوتا پھر ہے بچھلے کافی سالوں سے لیکن اس کی جو فارم واپس آتی ہے وہ پاکستان کے خلاف آتی ہے اب سینچری اس کی آئی ہے وہ پاکستان کے خلاف آگئی ہے تو اب اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان تو ایکسپرٹس ہیں یعنی وہ پاکستان کے بارے میں بلکل انڈینز نے جو ایک رائی دی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ رہے جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ٹیم بہت زیادہ تگڑی ہے یہ اس دفعہ کچھ کرے گی یہ تو بھی فیل ہو جاتے جب آپ یہ کہیں گے کہ یار پاکستان کی ٹیم بلکل فلوپ ہے یہ تو ہاریں گے ان کا تو کوئی لیبل ہی نہیں ہے یہ اچانک سے آپ کو سرپرائز کر دیں گے انہوں نے کہا چیمپین ٹاپی کا فائنل آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جو خاص طور پر ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کا بھارت کے ساتھ میچ ہوا تھا اور اس میچ کے اندر ہم نے دس وکٹوں سے ہر آیا تھا بابر اور رزوان نے جو کمال بلے بازی کی تھی پھر اس کے بعد ایشیا کپ کے اندر وہ بھی ہم ان سے جو جیتے ہیں حالیہ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا یہ فیل ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ان کا یہ لیول نہیں ہے اور یہ وہ فلانا تو پھر یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ابھی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس میں اگر آپ یاد رکھئے گاسری لنگا کو بیٹ کرتے ہیں تو ڈریکٹلی آپ فائنل میں تو چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ رن ریٹ سے ان کو کرتے ہیں تو آپ کے کھلاڑیوں کا جو اعتماد ہے وہ بوسٹ ہوگا اور اگر وہ بوسٹ ہوتا ہے تو پھر آپ انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں ادھروائی سے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے بنگلہ دیش کے کوئی پوائنٹ تو ہے نہیں تو اب ہمیں ان کو ہرانا ہے اور ہمیں ان کو اچھے مارجن سے ہرانا ہے سری لنگا کو ایک بات یاد رکھے کہ آپ سری لنگا کو سری لنگا میں ہرانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا اور ہمیں ایڈوانٹیج تو بہت ساری چیزوں کے ہیں لیکن جس طرح کی اس وقت سپن بالنگ ڈیبارٹمنٹ سری لنگا کا ہے اور باقی ٹیموں کا ہے وہ اصل میں پاکستان سے بہت بہتر ہے اب آپ سوچئے ذرا خدا نہ خاصہ اگر نسیم شاہ نہیں کھیلتے یا حریص روف نہیں کھیلتے تو ہم کیسے بالنگ کریں گے یعنی ہماری بالنگ کا داروں میں دار کس پر ہوگا اور آپ نے جب اگر لیٹ سے انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلنا ہے تو آپ انڈیا کو کیسے ہرا پائیں گے یہ اب تک ایک بڑا سوال ہمارے لیے ہے کیونکہ اس وقت انڈیا کا جو کانفیڈنس ہے وہ آسمان پر پہنچا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم نے کسی کو مینج نہیں کرنا ہم کسی کو بھی نہیں کھاتے ملائیں گے اور اس ساری صورتحال میں اگر وہ یہاں سے ہیشیا کب جیت کر جاتے ہیں اور سوچئے ذرا اگر خدا نہ کاستہ وہ فائنل کے اندر آپ جاتے ہیں تو کیسے آپ ان کو مینج کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور ہمارے پاس ابھی تک اس کا جواب نہیں ہے باوجود اس کے کہ ہم اگر ان کو رسٹرکٹ کریں کسی بھی سکور کے اوپر آپ اگر کل سری لنکا کو بڑے اچھے مارجن سے ہرا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ انڈیا کے اوپر تھوڑا سا دباؤ یہ آئے گا کہ نہیں ہے انہوں نے اچھا کیا اگر سری لنکا کے مقابلے میں کوئی اور ٹیم ہوتی پاکستان کے علاوہ تو شاید اتنا بھارت کو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ان کو یہ بات پتا ہے کہ ان کی عادت ہے ٹیم کی کہ ایک دن ہارتے ہیں برا ہاریں گے لیکن جب باؤنس بیک کرتے ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں اس وقت پاکستان کے ٹیم ان کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں مانیج کر رہے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں اور سارے کو جسو ٹیم ہماری پوری سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کھیلنا ہے یعنی آپ یہ سوچئے کہ بیس سالہ جو اس وقت ایک کھلاڑی ہے وہ ہمارے لئے دھردے سر بنا ہوا ہے اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں اس نے کولی کو کیسے آؤٹ کیا باقیوں کو کیسے آؤٹ کیا یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں